موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شارٹ ہن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹرینر محمد نیر جیسے کی میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا شارٹ ہن کے جو کنسوننس ہیں ان میں سے آر اور اچ دو ایسے کنسوننس ہیں جن کے دو دو فارمز پائے جاتے ہیں جن کے دو الگ الگ فارمز ہیں بعض اوقات ہم اپ وٹ فارم یوز کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم ڈاؤن وٹ فارم یوز کرتے ہیں ان میں سے آر کے اوپر تفصیلی بات ہو گئی ہے آج ہم ذرا اچ کو دیکھتے ہیں اچ کو عموماً ہے پڑا جاتا ہے شارٹ ہن میں اس کو ہے کیونکہ شارٹ ہن کا تعلق آواز کے ساتھ ہے ہم آواز کو سٹوکس میں لکھتے ہیں تو ہے اس کو پرنانس کریں گے اس کا ایک فارم ہے ڈاؤن وڈ جس کو ہم ڈاؤن وڈ اچ کہتے ہیں اور دوسرا فارم ہے اپ وٹ یہ دونوں وہ کنسوننس ہیں جو سرکل کے اندر پائے نہیں جاتے ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ شارٹ ہن کے تمام کنسوننس سوائے کچھ یعنی ایک دو چار کے علاوہ تمام کنسوننس جو ہے وہ ایک سرکل کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے آر بھی ان میں سے نہیں ہے اور آر کا ایک فارم اس میں سے نہیں ہے اور دوسرا یہ اچ اس سرکل میں سے نہیں ہے اچ چونکہ میں نے ڈاؤن وڈ لکھا ہے اس کے شروع میں بھی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ بھی ایک سرکل ہے جس کو ہم پلوک وائز سرکل کے تھے میں نے یہاں پلوک وائز بھی کر کے آپ کو دکھایا ہے یہ پلوک وائز کلاتا ہے جب ہم یوں گھوماتے ہیں اور یہ انٹی کروک وائز کلاتا ہے جب ہم یوں علتہ گھوماتے ہیں یعنی کروک کے انٹی ڈائیکشن پر گھوماتے ہیں تو وہ انٹی کروک کلاتا ہے اب یہاں اپورٹ ایچ ہو کے ڈاؤن وڈ ایچ ہو دونوں میں کلوک وائز سرکل ہے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کلوک وائز سرکل ہے اور ایک داؤن وڈ سٹریٹ لائن ہے اور ایک کے ساتھ اپورٹ سٹریٹ لائن ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کم کیسز میں ہم ہم downward h use کرتے ہیں یعنی downward form use کرتے ہیں اور کن cases میں ہم upward form use کرتے ہیں تو یہ جو downward form of h ہے یہ تین cases میں use ہوتا ہے ان تین cases کے علاوہ تمام میں ہم upward form of h use کر سکتے ہیں وہ تین cases کون کون سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا stroke single ہو یعنی ایسا word ہو جس میں h آتا ہو اور single stroke ہو تب ہم down form use کرتے ہیں جیسے ہی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں ایک ہی stroke آتا ہے اگلا ہمارا واؤل ہے تو واؤل ہم dots اور dashes میں لکھتے ہیں ویسے بھی یہاں پہ dots اور dashes دکھا ہوا ہے اور صرف single stroke پایا جاتا ہے h ایسی صورت میں ہم downward form use کریں گے یعنی آپ کا stroke single ہو تو وہاں downward h use ہوگا اگر آپ کے h stroke سے h stroke آتا ہے کن سے پہلے کھ اور گھ سے پہلے کھ اور گھ جس کو ہم simply k اور g کہتے ہیں کھ اور گھ دونوں horizontal straight stroke سے ان دونوں سے پہلے h آنے کی صورت میں ہم downward form use کرتے ہیں جیسے ہیک اگر لفظ ہے یا ہیک ہگ ہوگ ہیک اس طرح کے الفاظ اگر پائے جاتے ہیں کھ اور گھ ان دونوں stroke سے پہلے اگر h آتا ہے تو ہم وہاں downward form use کریں گے تیسرا اس کا تیسرا case یہ ہے کہ کسی بھی word میں لفظ high آتا ہو ہائی جیسے ہائی لی ہائی وی ہائی رک اس طرح کے الفاظ آتے ہوں تو اس میں ہم ہائی لفظ جو ہے ہائی ڈیپ ٹھوم کے ساتھ downward لکھتے ہیں ان تین cases میں جیسے ہائی لی ہائی وی ہائی رک اس طرح کے الفاظ ان تین cases میں ہم downward form use کریں گے کون سے تین cases اگر آپ کا stroke single ہو اچھ ہو اگر آپ کا stroke خ اور گھ سے پہلے ہو یعنی بات کر رہے ہیں ہم اچھ کی تو کیسے ہیں اچھ کا اور اگر آپ کے لفظ میں شروع میں ہائی آتا ہو تب ہم downward form use کریں گے بارٹی تمام cases میں ہم upward form ہم upward form use کرتے ہیں جیسے ہائی اپ وٹ فارم اف اچھ ہے thank یا دوسرے کیسے hope ہیوی اس طرح کے الفاظ ہے ہو چل اس طرح کے الفاظ میں ہم upward form اف اچھ use کرتے ہیں جب ہم تھوڑا سا ایڈوانس جاتے ہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں short hand جتنا آپ سیکھتے جائیں گے اتنا مقصر ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈوٹ فارم اف اچھ ہوتا ہے اور ایک ڈیش فارم ہے اب وہ ڈوٹ اچھ اور ڈیش اچھ ہم کب use کرتے ہیں اس کی بھی ذرا بات کرتے ہیں ان اسٹروک سے پہلے ہم ڈیش فارم اف اچھ use کرتے ہیں جیسے ہم ہوں کے لیے ایک ڈیش اس طرح کا ڈیش use کرتے ہیں ایسا ہی ایک ڈیش یہاں پہ ہم ڈیش کے لیے use کرتے ہیں وہ ہے م ل اور رہ ہم ل اور رہ یعنی ایم ایل اور آر یعنی ڈاون وڈ آر ان تین اسٹروک سے پہلے اچھ آنے کی صورت میں اچھ کو ہم ڈیش فارم میں لکھیں گے جیسے ہوں 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 کو ہم یوں لکھیں گے اس میں پھر اپورٹ اور ڈاون وڈ اچھ کی ضرورت نہیں ایک ڈیش کی صورت میں یہ ڈیش ہمارا اچھ ہے ہال ل کے ساتھ ل کے ساتھ اس ڈیش فارم کو use کر سکتے ہیں اور ڈاون وڈ آر کے ساتھ اسے آر پڑا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ڈیش فارم آف اچھ ہم use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈاٹ اچھ ہوتا ہے جس کو عموما ہم silent کہتے ہیں وہ ان cases میں جہاں ہمیں بیچ میں اچھ بنانا مشکل ہوتا ہے یا اچھ کی آواز تھوڑی سے silent جیسی ہوتی ہے البتہ پڑھنے میں وہ آ جاتی ہے ایسی صورت میں ہم اپنے پریویس وڈ کے ساتھ ہی ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں جیسے پرہیفس ہے وہاں اچھ ہم پورا نہیں لکھتے ہم ڈاٹ ایک لگا دیتے ہیں وہ ہمارا اچھ کیلاتا ہے جس کے اوپر ہم آگے جا کے تفصیل سے بات کریں گے تو یہ تھا ہمارا اچھ آر کے بہت سارے cases تھے اچھ کے یہ دو ایک cases ہیں ان تین cases میں ہم downward use کرتے ہیں باقے تمام میں ہم downward use کرتے ہیں ان تین alphabet کے ساتھ شروع میں ہم dash form of h b use کر سکتے ہیں تو یہ اچھ ہے امید ہے کہ آپ اس لکیر سے استفادہ حاصل کرتے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں یا اس سے پہلے ہمارے چینل کو آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو ضرور اس چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ ہمارا آنے والا lecture بروقت آپ کو مل سکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی